بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احمد حلال پور میں سب کو خوش آمدید آج ہم بنا رہے ہیں ایک زبردست سا سٹین چکن تو اس کے لئے ہم میرینیشن تیار کرتے ہیں ہم نے سب سے پہلے ایک چمچ کوٹا ہوا دنیا لے لیے ساتھ میں ایک چمچ لیسن تھوڑا سا ہم نے نمک لے لیے اور ایک چمچ ہم نے مکسٹ مسالہ اس میں شامل کر دیے تھوڑا سا ہم نے گرم مسالہ شامل کر دیے تھوڑی سی حل دی اور انڈ میں ہم نے تھوڑا سا فوٹ کلر شامل کر دیے اب اس کے بعد ہم نے اس میں سرکا شامل کر لیے اور اس کو اچھی طرح ہم مسالوں کو مکس کر لیتے ہیں یوں کر کے مسالے مکس ہو چکے ہیں تو اس کے بعد ہم نے اس میں پانی شامل کر لیے اور اب ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ اس میں چکن کے لک پیسز ہم شامل کر لیتے ہیں اس طرح اور یہ مسالہ اس پہ اچھی طرح لگا لیتے ہیں یوں کر کے اس طرح کر کے ہم نے مسالہ اس پہ اچھی طرح لگا لینا ہے یہ سب کے سب لیک پیسز ہم نے شامل کر لیا اب اس کو ہم تقریباً آٹھ گھنٹے کے لیے رکھ لیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح میرینیٹ ہو جائے تو اب ہم اسے کور کر لیں گے تو آٹھ گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم نے اسٹینڈ کو تھوڑا سا گریز کر لینا ہے ہم نے اس پہ کوکنگ آئل لگا لیے اور اس طرح کر کے اور اب اس کے بعد ہم نے اس پہ یہ کلائی اس طرح لگا لینا ہے اس طرح کر کے ہم نے اس پہ دو پیسز اس پہ تو فی الحال دو ہی پیسز آ سکتے ہیں تو ہم نے دو پیسز اس پہ رکھ دی ہیں اور اس کو تھوڑا سا گریز کر دی ہے تاکہ یہ اس کے ساتھ چپ کےنا اس میں تھوڑے تھوڑے سراخ بھی ہم نے اس طرح کر لینا ہے اس کا جو پانی یہ چھوڑے گا تو وہ اس میں سے باہر نکل جائے برطن میں اس طرح کر کے اب ہم نے اس کو سائٹ سے یوں کر کے کور کر لینا ہے اس طرح کر کے اس طرح کر کے ہم نے اس کو کور کر لیا تو اب ہم نے ایک برطن میں پانی ڈال دی ہے اب یہ پانی تقریباً بوائل ہو چکا ہے تو اب ہم نے اس میں چکن شامل کر لینا ہے یوگر کے احتیاط سے ہم نے اس میں رکھنا ہے تاکہ ہمارا ہاتھ جل نہ جائے اور اسے اب ہم نے تقریباً بیس منٹ تک کور کر لینا ہے تو بیس منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں اب چیک کرتے ہیں کہ کیا حالت ہے ہمارے چکن کی یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے یوں کر کے دیکھیں اب یہ تو بلکل اچھی طرح گل چکے ہیں تو ہم اب ایسا کرتے ہیں کہ اب اس کو فرائی بھی کر لیتے ہیں لیکن ڈیپ فرائی ہم نے نہیں کرنا ہم نے تھوڑا سا کوکنگ آئل لینا ہے یوں کر کے اور اب اس میں ہم نے پیسز شامل کر لینا ہے آئل ہمارا گرم ہو چکے ہیں اس طرح کر کے یوں کر کے دونوں ہم نے اس میں شامل کر لینا ہے اور یہ نیکس دو جو ہیں وہ بھی ہم بنا لیتے ہیں اس طرح کر کے دیکھیں اب اس کا ایک سال جب پک چاہے تو ہم پھر یہ دیکھیں ایک سال اگر اس کا فرائی ہو چکے ہیں تو اب ہم اسے پلٹ لیتے ہیں اس طرح کر کے اس طرح کر کے اور چھولے ہم نے انتہائی سلو رکھنا ہے تاکہ ہمارے یہ لیک پیسز جل نہ جائیں ٹھیک ہے تو اب اس طرح ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کوئلہ لینا ہے اور اس کو ہم نے ساتھ میں دوسرے چھولے پہ اچھی طرح گرم کر لینا ہے یہ دیکھیں وہ کام ہو چکے ہیں تو اب ہم اس پہ اسے برطن میں رکھ لیں گے اور تھوڑا سا پکنگ آئل ہم نے اس پہ ڈال دی ہے یوں کر کے تو اب ہم اسے کور کر لینا ہے تقریباً دو منٹ کے لیے دو منٹ ہو چکے ہیں اور اب اسے احتیاط سے نکال لیں گے دیکھیں ہمارے لزیز لیک پیسز تیار ہیں آپ بھی یہ ٹرائے کریں اور پھر ہمیں کومنٹ بکس میں بتائیں کہ آپ کے کیسے بنے یقین جانے ہمارے تو بہت لزیز ہیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کومنٹ کریں اللہ حافظ ہمارے چینل کو لائک کریں